بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینٹس کیسے آپ امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو ایسے ہی ہستا مسکراتا اور خوش و آباد رکھیں آمین سم آمین تو ویڈاک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کردیں ہونے تے سبسکرائب کردو کہہ کہہ کہ میرا مووڑی ڈنگا ہوگیا ہے تے میرے سبسکرائبر ہی نہیں واد رہے تے میں تانو ارز کرتی ہاں کہ تاڑک نالو بڑے تانو بڑے ریکویسٹ نال کہہ رہی ہیں کہ پلیز میرے چینل سبسکرائب کردو تو ویڈیو نو لائک بھی کردے رہا جزاک اللہ تو یہاں پہ جی آج میں اپنے ویلوگ کا آغاز جو ہے وہ یہ صبح کا ناشتہ نہیں ہے بلکہ شام کی چائے کا ٹائم ہے تو میں چائے بنا رہی تھی اور ساتھ پہ میں نے سینڈویجز بنائے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ چائے پینے لگی ہیں کیونکہ ٹی ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ بارشیں جو ہے بارشوں کا موسم بنا ہوئے اور بہت تھنڈ ہے تو کوئی بھی کام صحیح طریقے سے ہو نہیں رہا بس بلینکٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ تو بس یہاں کے چائے کی طلب ہو رہی تھی اور چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس پھر میں نے جو ہے وہ سینڈویجز بنا لیے ہیں سیمپل سے سینڈویجز بنائے ہیں آلو کے کٹلس میرے پاس رکھے ہوئے تھے بس وہ لگا کے اور مایونیز اور کیچپ کو یعنی دونوں سائٹس پہ لگایا ہے اور بس پھر اس کو میں نے دوے پہ گرم کر لیے لائٹس تھوڑا سا نا آنکھی لگا کے تو ہم لوگ یہاں پہ چائے پی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنی ونٹر شاپنگ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اپنی ونٹر شاپنگ جو میں نے اس ونٹر میں کی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں آئیں گیاں گرمیاں تو پھر اسی حساب سے اسی مناسبت سے جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت کی مطابق جو ہے نا وہ سردیوں کی بھی اور گرمیوں کی بھی شاپنگ کرتا ہے تو میں نے بھی بس کی ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سوٹ جو ہے یہ میں نے کھدر کا سوٹ لیا ہے کھدر سٹف ہے اس کا اور یہ میں ابھی آپ کو اس کو پوسٹر دکھا رہی تھی تو بس یہ ہے کہ بس میں نے اس کو پائپنگ لگوا کے اور بس سلوایا ہے اور یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو پوسٹر میں دکھایا ہے سیم ویسے یہ پرنٹیٹس کا ڈراؤزر ہے اور گلے کے فرنٹ پہ تھوڑی سی امبرائیٹری ہوئی تھی اور بس بھول شوال تھی اور یہ سیکنڈ بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے یہ کلر جو ہے مجھے زیادہ پسند آیا تھا کیونکہ یہ دارہ ڈارک کلر ہے مجھے ڈارک کلر جو ہے نا وہ بہت پسند ہے اچھے لگتے ہیں مجھے تو یہ کلر تو نا میرا فیوریٹ کلر ہے سی گرین کلر ہے یہ اور ڈارک یعنی کہ بارٹل گرین کلر ہے یہ سوری سی گرین میں نکھایا یہ بارٹل گرین کلر ہے اور بڑا پیارا اور کھلتا سا کلر ہے اچھے یہاں پہ ایک اور بات جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کیونکہ میں ایک ہاتھ سے جو ہے میں موبائل کو پکڑا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھا رہی ہوں تو وہ تھوڑا نا ادھر 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 ہو رہا ہے تو سوری اس کے لئے کیونکہ میں پاس ٹرائپورٹ نہیں ہے تو پھر مجھے موبائل کو ایک ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے ویڈیو بھی شوٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں اس پہ میں نے پائپنگ لگوائی ہے سیمپل والی پائپنگ لگوائی ہے اور یہ جو اس کا گلہ ہے یہ جو بنے رہے تو اس پہ میں چاریوں کے بٹن لگوائی لوں اب بھی ہی آئے ہیں یہ نا تیلر سے تو میں ان کا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور ڈراؤزر جو ہے نا وہ بلکل اس کا سیمپل ہے اور ویسے بھی جو ہے نا نارملی میں زیادہ جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کرواتی رس سیمپل ہی کپڑے جو ہے نا وہ مجھے پسند ہے زیادہ کچھ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ڈراؤزر پہ بھی کلوا لیتے ہیں وہ ڈیزائننگ مارے لیکن مجھے نہیں پسند نا مجھے بس سیمپل کپڑے جو ہے نا وہ زیادہ چلے اچھا یہ جو ہے یہ میرا فیوریٹ سوٹ ہے اور یہ سوٹ ہے پلچھی کا مجھے ویلوٹ پلچھی جو ہے بہت پسند ہے مجھے نا بہت ہی زیادہ جو ہے پسند ہے ویلوٹ ہو پلچھیوں اور یہ تھوڑے سے ایکسپنسیف بھی ہوتے ہیں تو باقی یعنی کپڑوں کی نظر جو ہے نا ویلوٹ جو ہے تھوڑے ایکسپنسیف ہوتی ہے اچھی والی ویلوٹ اور یہ میں نے لیا بھی جو ہے نا اچھا جو میں نے پہلے آپ کو سوٹ دکھائے ہیں نا خدر کی وہ میں نے موتی بزار سے لیا ہے اور ان کی پرائز جو ہے وہ 15-1500 دونوں کی ہے اور یہ سوٹ جائے گی میں نے رابی سنٹر سے لیا ہے اور اس کی پرائز جو ہے یہ 2 پیس کی پرائز جو ہے وہ 6000 ہے اور وہ 3 پیس یعنی کہ شلوار لگا کے جو دے رہے تھے تو اس کی پرائز تھی 9000 تو بلیک شلوار جو ہے میرے پاس پہلے سے رکھی بھی تھی لاسٹ یہ جو میں نے سوٹ لیا تھا اس کی تھی تو پھر میں نے جو ہے نا وہ نہیں لیا اس شلوار کا کپڑا جو ہے وہ نہیں خریدا اور صرف میں نے 2 پیس لیا ہے اور اس کی جو شرٹ ہے وہ بیٹیلر کے پاس تھی ہے اور شرٹ بلکل ایسی ہے جیسے یہ میڈ میں ہے اور جو یہ اس کا تو پٹہ ہے شال ہے یعنی کہ یہ دو کلر میں یہ بارڈر ہے اور ساتھ میں وہ جو بلیک والا یہ پارٹ ہے یہ اس کے میڈ میں آیا ہے دونوں سائٹس پہ بارڈر ہے اور میڈ میں یہ پرنٹ آیا ہے اور یہ مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت ہی پیارا بلکل شائنی شائنی سا لگ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے اس کو لے لیا تھا یہ میں نے رابی چینٹر سے لیا تھا اور یہاں پہ یہ بھی ویلوٹ کی شال ہے کیونکہ لازٹ یہ جو میں نے شال لی تھی تو وہ دوسری سٹاف میں لی تھی مرینہ میں تو میں نے کہا چلیں اسیئر جو ہے میں لے لیتی ہوں ویلوٹ میں ویلوٹ تو مجھے بہت ہی پسند ہے اور یہ شال جو ہے وہ میں نے بلیک کلر میں لی ہے کیونکہ بلیک کلر جو ہے وہ سب سوٹس کے ساتھ جو اس کی میچنگ بارا ہو چاہتی ہے تو اس پہ بھی بڑا خوبصورت جو ہے نا یہ سیکنس یعنی کہ سٹارز کا کام ہوا ہے اور یہ شائننگ سٹارز ہیں اور یعنی کہ جو یہ جادر ہے اس کے دونوں سائیڈ پر ایسا بارڈر بنا ہوئے اور درمیان میں یہ جو چھوٹ چھوٹ سے یہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اور اچھا یہ شال کی پرائز تھی 3000 کے بھی جو ہے میں نے رابی سنٹر سے ہی خرید دی تھی اور یہاں پہ جیے کیپ شال ہے کیونکہ اب سویٹرز کا اتنا ٹرینڈ نہیں رہا اور سویٹرز جو ہے نا زیادہ نہیں یوز کیے جاتے آپ جو ہے نا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کیپ شال یوز کرتے ہیں اور یہ اچھی لگتی ہے نا اس سے یعنی کہ پوری جو باڈی ہے وہ کور ہو جاتی ہے اور یعنی کہ دھام یعنی کہ ایک پردے کے لحاظ سے بھی مجھے تو مجھے یہ اچھی لگی ہے نا اوورال یعنی کہ بندہ اس میں چھوپ جاتا ہے اور یعنی کہ آپ کے اگر شرٹ پرانی بھی آپ نے پہنی بھی ہے اور اور گندی بھی ہے تو وہ چھوپ جاتی ہے تو مجھے یہ اچھی لگی تھی تو میں نے پھر اس کو بائی کر لی یہ ہم نے کمیشل سے خریدا ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ ٹھرٹی ٹو ہنڈڈ ہے اور یہ بھی بہت اچھی تھی اس کا بھی کلر جو ہے بڑا پیارا سا ڈیسنٹ سوبر سا کلر تو پھر میں نے خرید لیا تھا اور یہاں پہ جی اب آ رہے ہیں شوز اور شوز یہ بھلے شوز یہ تھوڑے سے فینسی ہیں کیونکہ فینسی مطلب یعنی کہ شادی ورہا یہ کوئی ایسا ایمیٹ بھی ہو تو اس پہ بھی پہنے جا سکتے ہیں اور سمپلی بھی یوز کیے جا سکتے ہیں تو میں نے کہا ایک میں نے دو شوز دیئے تھے ایک میں تھوڑے سے فینسی لے لیتی ہوں تھوڑے سی ہیل بھی بنی تھی اس پہ کیونکہ زیادہ ہیل باریک پینسل ہیل اس پہ میں اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہیں کرتی تو میں نے کہا تھا کہ میڈیم سی ہیل ہے تو یہ میں موتی بزار سے خرید ہے اور ان کی پرائز ہے تو بس پھر نیکس جو شوز یہ میں لیے ہیں کمرشیل ووک ان سے اور یہ ووک ان برینڈ ہے اور برینڈ کی چیزیں جو آپ کو پتہ تھوڑے سی ایکس ہوتی ہیں تو یہ ایکچوال پرائز 2200 تھی اور دسکاؤن تھا 20 25 پرسن تو پھر اس سے ہمیں دسکاؤن کر کے ملے تھے 1800 کے لیکن یہ ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں برینڈ چیزیں وہ پائدار بہت ہوتی ہیں ان کو جس طرح ملے یوز کرو تو یہ نا یعنی میاج ہوتی ہے زیادہ یوز ہوتے ہیں تو یہ میں نے نورمل یوز کے لیے تھے تو جو پہلے فینسی ہیں آنے جانے کے لیے یا پھر کسی ایویٹ میں پہننے کے لیے یوز ہو سکتے ہیں تو یہ پھر میں لیے تھے ان کی پرائز ہے ایٹین ہنڈر اور اب جو میں آپ سے غوثیہ کی شاپنگ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو یہ ٹاپ ہے یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے سینٹا کلاؤ کی طرح مجھے لگا تھا اس کے اوپر جب بھوندنا سے بنا تو مجھے بڑا پیارا لگا تھا اور اس کے جو بٹن وہ ریبیٹ شیئپ میں تھے شائن کر رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور ہے بھی یہ وول میں بنا تھا یہ دیکھیں ساتھ چھوٹا سا ایک پرس بھی تھا اور اس کی جو بیوٹی تھی وہ اور بڑھ گئی تھی اور یہ اچھا خاص موٹا تھا یعنی کہ اگر آپ کئی آؤٹنگ وائرہ پہ بھی جاتے ہیں مری سائیڈ پہ یا ادھر ادھر تو پھر یہ کسی سے بچہ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے اور یہ اچھا خاص جو ہے وہ گرم تھا مجھے یہ اچھا لگا تو پھر میں نے یہ لے لیا اور اس کی پرائز ہے 3500 یہ بھی ہم نے کمرشل سے خریدا تھا اور کلر تو مجھے اتنا سوٹ نہیں کرتا لیکن گوسیا کے جب آوا ہے میں کہتی پنگ کلر ہوں تو بس اگر چیز پنگ دینے دو بس یہ کلر دیفرنٹ ہے تو پھر نے یہ لے لیا اور یہ سیکن یہ بھی تھوڑا تو نہیں خیرگرم سٹف ہے اچھا خاص تو یہ بھی کمپلیٹ بنا وول میں بنا وے اور یہ پرائز ہے 1500 یہ میں نے لیا ہے موتی بزار سے تو میں کزن کے ساتھ گئی تھی اس کے بچوں کے کپلے خریدنے تو انہوں نے خرید دے تو مجھے بھی اچھا لگ گیا کیونکہ اچھا کلر تھا کیونکہ ایک سر گھوسے کو ریڈ اور پنگ ویر پر آتی ہوں تو یہ ایک دیفرنٹ کلر تھا اور اس کے ساتھ جنز اس پر بھی مروائیٹ ہوئی تھی تو پھر مجھے بھی اچھا لگ گیا تو پھر میں نے ادھر سے یہ بائی کر لیا اور یہ بھی گرم سٹف میں ہے اور کافی پیار اس کے دیزائن جو تھا اس میں ایک بلو کلر تھا تو مجھے وہ بلو نہیں اچھا لگ مہنگ ہے اچھا جو کلر ہے جن بینک بار گار نہیں بیٹھے ہوں دے میں نہیں لینا آئے کلر تو میری سسر کہہ رہی چلو آپ یہ آو پائٹ پھلا لی لو تو اچھا جی یہ جو ہیں یہ گرم سٹف میں نہیں تھا لیکن پھر مجھے اچھا لگا ریڈ کلر ریڈ کلر اس مائی فیوریٹ کلر تو پھر اس کے ساتھ میں ہائنک خرید لی تھی پہنانا ہو تو پھر ہائنک پہنانا کے بہت زیادہ ٹھنڈ میں تو خیر یہ یوز نہیں ہونے والا اس کا سٹاف اتنا گرم نہیں لیکن مجھے اچھا لگا تھا پیاری تھی اس کے پر بہو بنینی تھی ساتھ میم رائی تو مجھے اچھا لگ گیا تو مجھے چلنے لینی پی نہ ہو لیکن یہ جب مجھے اس کا پسند آجتے تو پھر میرے دیکھ لے لوں تو مجھے اچھا لگا تھا تو میں لے لیا تھا اور یہاں پہ بھی ایک اور ریڈ ہے ہم نے کمریشنل میں سیل لگی تھی تو پریویس سوٹ دکھائے ریڈ اس کی بھی پریس 1500 یہ سوٹ اس کے اوپر دول اور سٹار بنے ہوئے تھے تو مجھے بڑا اٹریکٹ کیا انہوں نے تو میں لے لیا اس کا بھی سٹاف گرم تھا اس کی پریس 600 600 کی در سیل لگی تھی کمریشنل میں ہم لوگ گزر رہے تھے تو اچانک نظر پڑی تو ہم نے دیکھا تو مجھے اچھا لگا پھر یہ میں نے لے لیا لیکن لینا نہیں تھا لیکن ٹھوٹ بھی یہ ہے کہ مجھے بس چلتے چلتے ہم گزر رہے تھے تو بس یہ کہ دور سے اٹریکٹ کیا تو میں انہوں خرید لیتی ہوں ایک ہم نے یہ خریدا تھا اور یہ ٹاپ سے بنا ہے یہ بہت پیارا تھا اور اس کا پرنٹ بہت خوبصورت تھا کیونکہ اس طرح دارک کلر ہوتی ہیں بچے ہیں گندے نہیں کرتے کیونکہ بچوں کا بتا آپ کو چاہے گرا دی دودھ گرا دیا آئس کریم چاکلیٹ اس طرح دار لگا دیتے لائٹ کلر میں پھر وہ کپڑے رف ہو جاتے ہیں تو دار کلر میں یہ تھوڑی بچے تو ہو جاتی ہے چھپ 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 کپڑے کیسے دھوئی ہیں تو خیر اس لیے میں دار کلر لیتی ہوں تھوڑا سا خیر مجھے دار کلر پسند شروع سے ہی مجھے دار کلر چھپ مجھے لائٹ کلر بسند نہیں ہے تو مجھے برائٹ برائٹ کلر میرے فیوریٹ ہر انسان کی جوائز ہوتی ہے کچھ کو لائٹ کلر بسند ہوتے ہیں پی کلر ہائی نیک سا ہیں اور آپ بھی جب بھی لیں ہائی نیک بچوں کے لئے تو پی کوکی ہی لینی چاہی یہ بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کے ہائی نیک ہائی نیک وہ ٹوٹ بھٹ جاتی چھوٹی ہو چھتی ہے لیکن خراب نہیں ہوتی اس کے بربور آتا ہے ہم لوگ ہماری فینلی میں کزن سسٹر جو بھی ہیں جو بچوں کے لئے ہائی نیک لے بہت اچھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو شوز ہیں شوز بھی میں اپنی طرح غوث کیا کہ ایک جو ہیں وہ فینس لیے تھے اور دوسرے جو ہیں پھر وہ میں سمپل لیے تھے کیونکہ بیٹیوں کو ایسے بھی ہوتا ہیں ماؤں کی چیز خاص زیادہ ان کو ہوتا ہے جیسی سیم تو مجھ نہیں ملے لیکن یہ کہ اس طرح کی بنے میں تو تھوڑا سا میچ ہو رہے تھے تو یہ میں مہتی بزار سے خرید تھے ان کی پرائز تھی تھاؤزنڈ اور یہ میں نے واک ان سے لیے تھے تو ان کی پرائز سکسٹین ہنڈرڈ تو یہ بہت اچھی کوالیٹی ہیں تو یہ نارمل یوز کی ہیں پانی بہرہ بھی لگ جائے تو یہ کہ خراب بہرہ نہیں ہوتے تو اس لئے یہ اچھے والے بھی لے لیے تھے تو بس یہ تھی میری شاپنگ ونٹر شاپنگ آپ مجھے بتائیے گا کیسی ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں ساری ویڈیو بنائی ہے کیونکہ دال چاول میری فیوریٹ ہے جب دال چاول بنے ہو ہوتے ہیں تو میں دو پھلے کھاتی ہوں پھر یہاں پہ میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھ گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھ گی اور میری شاپنگ کا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی ہے اور آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تو اللہ حافظ